الحمدللہ کے بہت ہی مفید اور تنچسٹ نشست رہی اور میری گزارش کے مطابق آپ نے سوالات بھی کیے اور اپنے تجربات بھی شیئر کیے اپنے کنسرنس کا بھی اظہار کیا شکایتوں کا بھی اظہار کیا مفید مشورے بھی دیئے تو ہر لحاظ سے میرے لئے بھی یہ ایک انلائٹنن ایکسپریمنٹ رہا ہے اللہ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں اور ہم سب کو ایک عطا فرمائیں کہ ہم بنتر سے بنتر طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو عطا کریں اور اللہ کے دین کی دعوت اور اس کی عطامت کی جد و جہد کا آپ عطا کریں مہدرم دوستو اس وقت کے حالات میں ہمیں سب سے زیادہ جس جس کی ضرورت ہے تو قرآن مجید اس زبان میں کرنا کہوں تو استعانت پس سپر و السلام یاریو لزینا مستغیمون پس سپری و السلام ان اللہم آس سابرین تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بڑا ہے مصور بیان کیا ہے کہ اہر ایمان کی کامیابی اور ان کی فتح ان کی سفروری اس کا دعوت مطار مٹیلیر ریسورس پر نہیں ہے مادی وسائل پر نہیں ہے اس کا دعوت مطار ایکٹیوٹیز پر سرگرمیوں پر بھی نہیں ہے بلکہ اس کا دعوت مطار وہ مورال اور سپریچول گویا پاورس پر ہے مورال سٹرینٹ اور سپریچول سٹرینٹ سبر یہ مورال سٹرینٹ کی علاوہ ہے اخلاقی عقوبت کی علاوہ سبر کا مطلب اپنے جذبات پر قابل رکھنا اپنے وسبسوں پر قابل رکھنا اپنی خواہشات پر قابل رکھنا جل سے جل دنگیلی کامیابی اور نتائج کی خواہش اور اگر نتائج نہ ملے تو مایوس ہو جانا یہ ظاہر ہے کہ یہ سبری ہے تو سبر یہ ہے کہ نتیجہ آپ ملے نہ ملے نتیجے کی کوشش ضرور کرنا ہے نتیجے سے پیپر بار بھی ہونا ہے لیکن ہر حالت میں جدو جہاں کرتے رہنا ہے ہر حالت میں کوشش کرتے رہنا ہے اسی طرح سبر کہتا ہے تو سبری اخلافی قوت کا سرچشمہ ہے یہ افسیاتی قوت کا سرچشمہ ہے اور صلاح نماز یہ روحانی قوت کا سرچشمہ ہے اللہ تعالیٰ سے قادر ہو گہرہ قادر ہو اللہ تعالیٰ سے بات کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت سے اپنے دل کو ہمیشہ آباد رکھنا بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنا چھوٹی چی چھوٹی چیز کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا تو یہ سپریچول طاقت ہے جس کا منصر ہے جس کی علاوہ نماز ہے تو اصل طاقت اہلے امان کی وہ یہی سپریچول سٹیکٹ اور مورل سٹیکٹ ہے اور میں سمجھنا ہوں کہ یہ بات آج دوہزار تئیس میں سمجھنا تو اتہائی آسان ہے اس لیے کہ فلسطین میں رضا میں ہمارے پھائیوں نے جو نمونہ پیش کیا ہے جو موڈر پیش کیا ہے وہ دراصل قرآن کے اسی حصول کی بہت ہی قاقت پر اموی گواری ہے ہمارے روانے ہیں کہ انہوں نے اپنے کردار سے اور اپنے رویوں سے ساکت کیا کہ قاقت، دور یہ مادی وسائل کے ساتھ واپستہ نہیں مادی وسائل کے ساتھ واپستہ ہوتی تو اتنے دن ہوں ٹکی نہیں سکتے امریکہ کو چند گھنٹے لگے یہ آپ کو ختم کرنے سرطان حسین کو سرنڈر کرانے میں تین دن لگی حالانکہ سمجھا جاتا ہے کہ مردیس کی بہت بڑی طاقت ہے بہت بڑی قوت ہے اور اس کے پاس حالانکہ سمجھا جاتا ہے لیکن دو تین دن لگے اس کو سرنڈر کرنے لیکن یہاں آپ دیکھ رہے کہ دنیا کی ساری تاپتیں مل کر دھی ان کو جھوکانے میں کامیاب نہیں ہوئی اس کی وجہ کیا ہے ہم سب دیکھ رہے اس کی وجہ کی مورال رسکر ہیں اور سپریچوار رسکر ہیں کہ وہ اپنے بچے بچے کے ادنے ایک غیر معمولی اللہ خالہ سے ایک connection پیدا کر دیا spiritual strength پیدا کر دی وہ اپنے بھر کے ملوے کے ہیر پر بیٹھ کر دی پرانہ محیطیا ہے کے پڑھ رہے ہیں ویڈا رہے ہیں بلکل ان کے عملی مسائل کا جواب ان کو قرآن میں گل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ گہرا تعالیٰ اسی نے ان کے اندر وہ نام پادر تصریر احمد پہلا دی اور صبر آپ دیکھئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ صبر کی ہمارے زمانے میں اس سے بڑھ کے کوئی نصاب ہوئی نہیں سکتا کہ بچھتر برس ہوں گے ہر دو سال تین سال میں بعد ان کی آبادی کے آبادی برباد کر دی جاتی ہے بستیاں دھیر کر دی جاتی ہیں اور دواغانے برباد کر دی جاتے ہیں جنازوں کے دھیر رکھ جاتے ہیں خبرستان آباد ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے محصول بچے مار دی جاتے ہیں اور پھر اگلے سال پھر اس کو سسٹر کے ساتھ اسی جسٹر کے ساتھ وہ کام کرنی کے یادے بڑھتے ہیں بزاگر کوئی نتیجہ نہیں مل رہا ہے بزاگر کوئی آزادی کا اور اپنے مقاسد میں کامیابی کا ان کو کوئی اس کے لئے آثار نظر بھی آنے ہیں لیکن اس کے باوجود لگے اس کے باوجود اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے سلسلے میں وہ پوری استقامت کے ساتھ ٹٹے ہوئے ہیں تو اسی کو سب سے کہتے ہیں سب اسی چیز کا نام ہے یہ نتیجہ بزاگر تب بھی آپ کام کرتے ہیں تب بھی جدو جہت کرتے ہیں تب بھی یہ امید رکھیں کہ انشاءتہ نتیجہ برامت ہو آج بضائے سے پترس طاقتیں جس طاقتیں بہت طاقت پر حضر آتی ہیں اور ہم خمزور حضر آتے ہیں لیکن مہدرم دوستو نہ آپ غزہ کے دوگوں سے زیادہ ظاہر کی اعتبار سے ظلم کے شکاہ ہیں اور نہ یہاں جو طاقتیں ہم پر ظلم کرنا چاہتی ہیں وہ ان لوگوں سے زیادہ طاقت پر یا ان لوگوں سے زیادہ مصبوط ہیں جو وہاں ظلم ڈھا رہی ہیں کم کم پریزر کی نہیں تو آپ ہم کو ان کے جذبے سے ان کی استقامت سے ان کی جہتے وسلسل سے درس حاصل کرنا ہے لوگ کہہ رہے ہیں تذکرنیگار کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کی یہ جلد ہے ساری دنیا میں اسلامی تحریکات کو نئی زندگی عطا کریں یہ زندگی ہم کو حاصل کرنی ہے اس سے خالی جذبہ میں خالی جوشن بیانات دینا اور بار بار ووٹس اپ کے ویڈیوز ادھر ادھر فارورٹ کرنا اور تھوڑے در خوش ہو جانا یہ کافی نہیں ہے جذبہ حاصل کرنا ہے درس حاصل کرنا ہے کہ اس ملک میں جہد بیہم اور جہد مسلسل اور بغیر ایک کوشش اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے جہرہ تعلق مٹین کرنا اپنی سپریچول سٹریکٹ مٹین کرنا یہ درس ہمیں ان سے حاصل کرنا ہے تو بہت ساری تنظیمی باتیں انہوں کے حالات پر گفتگرو یہ صرف سبا جواب کے لوران ہو گئی ہے بہت سبا ہوں کہ اس وقت پر میں اپنے آپ کو آپ سب کو بس اسی ایک بات کی یادہانی میں کرا دوں کہ اس وقت کے حالات میں ہمیں اپنے آپ کو اونچا اٹھانے کی سنجیدہ کوشش کرنی ہے اور اپنے آپ کو اونچا اٹھانے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہمارا قادم مضبوط ہو ہم اس پیارت کی صلاح ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں تو سی پڑھ چکے ہیں بار بار کہ صلاح یہ نماز ہے اور نماز کے ساتھ ساتھ مطلب اللہ تعالیٰ سے بہرا قادم ہے تو اللہ تعالیٰ سے بہرا قادم نماز نفل اور تلاوت اور ذکر اور دعا تو اس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو اونچا اٹھائیں اپنے آپ کو روحانی لحاظ سے اونچا اٹھائیں روحانی لحاظ سے جب کو ناقابل تصمیر بناتے ہیں اور سب کے ذریعے پیشنس کے ذریعے جذبات اور کنٹلوری کے ذریعے شیطانی بس بسوں کے مقابلے کی سرمجر کے ذریعے اپنے آپ کو اخلاقی لحاظ سے اور نفسی آمی لحاظ سے اونچا اٹھائیں سب سے زیادہ جسی کی ضرورت ہے ہم میں سے ہر ایک جس کی خطر کرے گا تو انشاءاللہ خود جمال طاقت پر بن جائے خود ہماری تحریک طاقت پر بن جائے اور جتنے مسائل آپ نے بیان کی ہیں اور جتنی رکاوٹیں آپ نے بیان کی ہیں وہ انشاءاللہ خود با خود حل ہونے لگیں اس کے لئے اور کسی ذاتی تدبیر کی ضرورت نہیں ہو تدبیریں ٹھیک ہیں ان کی بھی اہمیت ہے لیکن سب سے بنیادی تدبیر یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو انچا اٹھائیں اپنے آپ کو مضبوط بنائیں روحانی لحاظ سے مضبوط بنائیں اخلاقی لحاظ سے مضبوط بنائیں تو انشاءاللہ ہم کو مضبوط میگنٹ بنیں گے جو خود بخود لوگوں کو کھیجے گا عام مسلمانوں کو بھی کھیجے گا اور ہماری آباس ہمارا قیمان اور ہماری تحریف یہ سب انشاءاللہ عام ہوگی تو میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی سب سے پہلے مجھے ہر کے اس کی توفیم عطا فرمائیں کہ آپ سب کو ہم سب کو اس کی توفیم عطا فرمائیں کہ ہم اللہ تعالی سے اپنے تعلقوں کو مضبوط کریں برکل ڈہرہ ایمان پیدا کریں ایمانی طعبت سے اپنے آپ کو لیس کریں اور روحانی طعبت اخلاقین طعبت سے اپنے آپ کو آرازح друзья کریں اور جدو جہت کا اللہ نرم میں جدو جہت کا مطا کریں آمین